السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگ محیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھ کے سمجھ نہیں پاتے بڑی دقیق کتابیں ان کی ہوتی اور اس میں سے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم اور بھی کئی کتابیں ہیں لیکن یہ دو زیادہ معروف ہیں لیکن شخص کی تمام کتابوں کو پڑھ کے اچھی طریقے سے اس کے مذہب اس کے انڈسٹیننگ اس کی فقہ اس کے عقیدے کو نہ سمجھ لیا جائے ادھر ادھر سے ایک دو عبارتیں لے کر اپنی مطلب کی بات اخص کرنا اور پھر اس پر تان کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے بددیانتی ہے اور دھوکہ ہے اگر جانبوچ کے کیا جائے اور اگر سمجھ بھی نہیں آیا ان کی زبان کی مشکل ہونے کی وجہ سے اور اس میں کافی زیادہ گہرائی ہونے کی وجہ سے پھر یہ جہالت ہے جورت ہے اور اس صورت میں بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل اس پر بات کرتے ہیں غمدی صاحب نے بھی اس پر بہت ساری بات کی ہے اور یہ انتہائی غیر مناسب ان کا عمل ہے جیسے بہت ساری چیزوں میں وہ امت کی مین سٹریم کی انڈسٹیننگ سے ہتھیں ہیں اس میں بھی ہتھیں ہیں اور تھنڈے انداز سے میتھے انداز سے بات کرتے ہیں تو ہم آدمی کی عقل کو اپیل کرتی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے وہ امت میں زہر انڈک کر رہے ہیں اسی فیصد ستر فیصد باتیں تو سب ہی صحیح کرتے ہیں تو وہ بھی صحیح کرتے ہیں پیس پچیس فیصد باتیں جو ہے ان میں وہ بہت بنیادی خرابیاں ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں چودہ سو سال میں امت نے دین سے جو سب جھا ہے اس کے بالکل مخالف تو ان دائروں میں وہ زہری باتیں گمراہی کی اور الہاد کی حدوں پر ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کی نیتوں میں مزید اخلاص پیدا کرے نیت پر تو ہم کسی کی شک نہیں کر سکتے لیکن علم کی کمی کا کیا کیا جائے اور اسی طرح صحبتِ صالحین حاصل نہ ہو تو آدمی ایسے بہت سے آئیڈیاز اور خیالات لاتا ہے اس پر علمی گفتگو تفصیل سے جو انہوں نے الزام لگایا ہے کتابوں کے حوالے دے کر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ موقع نکال کے تفصیل سے بیان کروں گا کہ وہ کیا عبارت ہے کیا اس کا ترجمہ ہے اور اس کے آگے پیچھے کو ملا کے پڑھا جائے تو بات کیسی سمجھ میں آتی ہے کہ این توحید بیان کیا اور کس کانٹیکس میں کیا بات تھی تو لوگ ختمے نبوت کے حوالے سے انہوں نے بہت تھی ایسی باتیں کی ہیں کہ جو اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں کم علمی کی وجہ سے یا بقص کی وجہ سے بہرحال اللہ سبحانت اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو سننے سے پڑھنے سے بچنا چاہیے ہمارے پاس علم دو اللہ اہل اللہ کی علماء اکرام کی محدیسی مفسرین فقہہ کی بہت کتابیں عبارات تطریریں تحریریں موجود ہیں ادھر ادھر بیٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ سبحانت اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے